اسلام علیکم ناظرین ہائے ہلو آداب آپ سب کا خیر مقدم ہے استقبال ہے ویلکم ہے سواقت ہے اے جے چینل میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے جہاں آج کا ویڈیو ہے ایک شاعر کا ہماری مراد سلیمان خطیب سلیمان خطیب جو تنز و مزاق کے شاعر آپ کا کلام سارے ہندوستان میں مشہور ہوا اور آج بھی لوگ ان کے اشعار پڑھ کر حض حاصل کرتے ہیں انٹرٹین ہوتے ہیں سلیمان خطیب کا جنم سابق زیرہ حدر آباد کے گلبرگہ میں چٹ گوپا کے مخام پر ہوا تھا آپ کی پیدائش چٹ گوپا یعنی چٹ مہنی پڑھ بیاہ کے مزدہ چٹ شیر کہا پٹ سے وہوا نکلی ایسا تھا ان کا اور دوسری بات یہ ہے کہ انیس سا انیس چھبیس جسمبر کو آپ پیدا ہوئے اور ان کے آبا و اجداد خاضی تھے قطیب تھے لیکن آپ نے اپنی مصروفیت شائری کی طرف لگا دی یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ قطیب جو خطاب کرے لوگوں سے عوامی مسائل پر دیسی اور مخامی مسائل کو الجھنوں کو حل کرنے کی کوشش کرے اپنے شیروں کے ذریعے آپ نے کئی کلام کی صورتیں لکھیں دھولک کگیر کہہ سکتے ہیں آپ نے لکھا چک کی کگیر لکھا آپ نے ناعت لکھی آپ نے منخبت لکھی اور حمد لکھی اور مزاہیہ کلام تو آپ کا بالکل ایسا ہے کہ آج بھی لوگ اس کے مثال دیتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور آپ کا تخلص خطیب بھی بامانے ہیں خیتے یہ بھی خی کے معنی آپ خوش مزاج تھے تو اے کے معنی تم تراخیت ترہ امتیاز تھا آپ کے پاس یہ کے معنی یاروں کے یار یا پھر یادوں کے یار اور بے کے معنی بہت ہی بزلہ سنج اور باغو بہار شخصیت تو ناظرین آپ نے اپنا کلام لکھنا شروع کیا اور اس میں روز عفظوں آپ کا زور خلم اور بھی اللہ تعالیٰ بڑھاتا گیا اور آپ کے لکھے ہوئے کئی نظمیں آج بھی جو ہے لوگوں کے زبا پر ہیں سلمان خطیب کی شاعری میں اردو تلگو ہندی مرٹھی کنر مرٹی لنگول پویٹری تھی ہر قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے اور وہ الفاظ اتنے ہموار ہوتے تھے کہ پڑھنے کے بعد ایسا لگتا کہ یہ لفظ اسی زبان کا ہے اور اس سے چاشنی اور کشش پیدا کرتے ہیں اپنے کلام میں انہوں نے کئی نظمیں لکھیں اور ان کا بزاہی کلام کا مجموعہ کے وڑا بن آج بھی مقبول ہے ہاتھوں ہاتھ لوگ اسے قریدتے ہیں پڑھتے ہیں اور انجائے کرتے ہیں آپ نے چھوڑا چھوڑی ساز بہو اور اٹھائیس تاریخ پہلی تاریخ ہر راج پگڈنڈی اور کئی ایسی نظمیں لکھیں جو کہ یادگار ہیں آپ کے اشار اتنے چست اور بجستہ ہوتے تھے کہ پڑھنے کے بعد لوگوں کو ایک قسم کا انٹرٹینمنٹ محسوس ہوتا تھا اور اسے بار بار سننے کی کوشش کرتے تھے سلیمان قطیب گورنمنٹ سرونٹ تھے آپ نے وارٹرو وکس گلبرگے میں میکانیکل فورمنٹ کی حصے سے اپنے قدمات انجام دیں اور اس کے بعد سبودوش ہوئے اور اس کے بعد ازداری فانی عجل سے لبائک کہہ کر انتقال کر گئے انیس سو ستتر میں ریٹائرمنٹ لیا اور بائیس اکٹوبر انیس سو اٹھتر کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ کا انتقال یقینا مزاہ اور اردو عدب کے لیے ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نہیں سلیمان قطیب جب مشاعرہ پڑھتے تو مشاعرہ لوٹے تھے اور سامین کی وہوا ہوتی تھی کیونکہ آپ کے اشار میں دکنی الفاظ ہوتے تھے اور جہاں تک ناظرین دکنی زبان کا سوال ہے اردو کے سب سے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں قلق قطب شاہ جو کہ دکنی تھے ان کے علاوہ ملا وجہی اور دیگر لوگ بھی دکنی ہیں جنہوں نے اپنے عدب میں شائع پارے بڑے بڑے تصنیف کیا اور آج بھی وہ زندہ ہیں اپنے عدب کے ذریعے تو دکنی زبان کو آپ نے کافی بہترین اندازم استعمال کر کے اپنے مزاہ میں تیر اور نشتر انہوں نے رکھا یعنی بات ہوتی تھی ہسی کی لیکن اس میں ایک تیر یا پھر ایک پیغام چھپا ہوتا تھا یعنی ہسا کر بھی وہ اگر ان کے شیر پر غور کریں تو بعد میں آگ میں آسو بھی آ سکتے تھے کیونکہ جس طرح کہتے ہیں کہ شال میں لپٹ کر جوتا ماننا یا پھر شگر کوٹڈ ٹیبلٹ کہی آپ اگر آپ اوپر کی پرت کو اگر آپ کھائیں تو یقیناً مٹی ہوگی لیکن اندر تو گولی کڑوی ہوگی تو اس قسم کا کلام تھا اس قسم کا فن تھا جس کے لیے سلمان خطیب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پہلی تاریخ جو کہ عمومن تنخاہ کا دن ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے اپنی نظم میں اس طرح ڈھالا ہے تجھے معلوم ہے میں اتا خوشی سے آئے ہوں مجھ کو آتے سے بھی نہیں آتے سے گانے گائے ہوں آدھی بریانی بھی ہوتل میں دباکو آئے ہوں دیکھ جب بیخ تیرے واسطے کیا کیا لائے ہوں آج تنخاہ ہے میری آج ہے چاہدی سونا بول گلے میں تیرے واسطے کیا کیا ہونا بس کرو بھوت ہوا شیخی بگارو نکو کٹے مٹے باتاں سے مجھے مٹھارو نکو یعنی شوہر کے کہنے پر بیوی جواب دیتی ہے انداز بالکل دکنی ہے بھولنا سے تمہیں شیشے میں اتارو نکو باتاں باتاں میں تمہیں لاتاں بھی مارو نکو تو یعنی مزاہ بھی ہے اس میں تنزبی ہے نامائین یہ تو نمونے کے کچھ شیر ہیں لیکن سلمان خطیم نے ایسے کئی آشار کا ہے کئی نظمیں کہیں جس میں گھرے لو اور مقامی مسائل کا یہاں تاکی آگیا تو ناظرین اسی طرح چھوڑا چھوڑی کہیے لڑکی کے شادی کا مسئلہ کہیے یا پھر لڑکی کے مطالبات کہیے ان کو بھی انہوں نے بہت اچھے انداز میں اپنے کلام کے ذریعے آشکار کیا ہے اسی طرح کلرک کی بیوی بھی اسی طرح یعنی جب وہ اچانک مر جاتا ہے تو کہتی ہے کہ ہم غربت کا شکار ہیں اور ہم کس طرح جیئیں گے اگر تم مرتے تو تنخواہ ملنے کے بعد مرے تو اچھا تھا کوئی بیوی تو نہیں چاہتی لیکن حالات انسان کو اس چوراہے پر لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ وہ دکھ میں انتہا کو پہنچتا ہوئے تو تاثرات ایسے ہی ہوتی ہیں اور آپ کے تاثرات سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم سے متعلق ہے کہ پھر ہمارے وابستہ لوگوں سے متعلق ہے ایسا ہی شائر کامیاب ہوتا ہے جو عوام کی نمائندگی کرتا ہے جی ہاں عام بات سب کہہ سکتے ہیں لیکن عوامی بات چنندہ لوگیں کہہ سکتے ہیں جن میں ایک ہیں سلمان قطی لکھنوی شائر دکھن کی بیوی ان دونوں کے درمیان بھی جو باتچیت ہوتی اس کے بھی خوبصورت اندازیں پیش کیا ہے یعنی لکھنوی زبان اردو میں اور بیوی کی زبان دکھنی دونوں کو بیلنس اس طرح کیا ہے کہ دونوں میں بھی ایک سا چاشنی اور ایک سا مزہ آتا ہے جو ان کے فن کے بلندی کا جیتا جاکتا ثبوت ہے ہر راج کے پلنگوں میں انہوں نے بڑے اچھے اندازیں بیان کیا ہے کہ اس کے نخائص اور ماحول کی جو گندگی اور انسان کی نادوبت حالات یا پھر اس کی پست حمتی کہیے یا پھر پست حالات کو بھی بہت ہی اچھے پیرائے میں بیان کیا ہے ایسی یہ مثال ساس اور بہوکی بھی ہے ساس دکھنی ہے اور بہو لکنوں کی ہے تو دونوں کی گفتگو بھی اس انداز میں ہوتی ہے کہ دونوں اشار کی خوبصورتی ان کا حسن اور انداز بیان موثر ہے اور دلوں کو چھولینے والا ہے دکھنی انداز میں ساس کچھ کہتی ہے بیوی لکنوی انداز میں جواب دیتی ہے لیکن دونوں کا سوال دونوں کا جواب برابر ہے متوازن ہے ایکول ہے جو ان کے فن کا وصف ہے اسی طرح ہر راج کے پلنگ کے تعلق سے بھی لکھتے ہیں پٹی میں جس کی لرزہ پائے میں جس کے راشا ہر چیز کامتی ہے کس کا پلنگ ہے راشا اور یہ انداز اگر ہم سلامان خدیب کی آواز میں سنیں تو یقیناً ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ ہم مسئلے تک اور مسئلے کی جڑ تک بھی پہنچ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمیشہ عام مسائل پر مقامی مسائل پر عام باتوں پر اپنا اظہار خیال کیا ہے کیونکہ انسان کی زندگی میں جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے اسی کو گزار کرنے کی کوشش ہے اسی کو انہوں نے گزار کیا ہے جو انہیں ممتاز شاعر بناتا ہے کیوڑے کے بن کے متعلق لکھتے ہیں کیوڑے کے بن اور دنیا کے متعلق آپ فلسفین انداز میں کہتے ہیں دنیا دیکھے تو بن ہے کیوڑے کا بن کے کیوڑے میں ساپ ہوتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بورے لوگ بھی ہوتے ہیں اور آپ کو چونکہ کیوڑا پسند تھا کیوڑے کی خوشب سلمان خطیب کو اس کو انہوں نے مجموعہ کا نام دے کر اپنی تمام نگارشات کو اس خوبصورت نظر میں لکھا ہے کہ اگر آپ پڑھیں تو یقینا اشیش کرنے لگیں تو آج ناظرین ہم دکنی شاعر سلمان خطیب کے فن کے بارے میں اگر اس نشست میں کہنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کا کلام کافی وسیع مسائل سے جڑا دنیا سے جڑا زمین سے جڑا اور اس کا کافی کیانواس وسیع ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سلمان خطیب کو پڑھیں ان کی آواز میں ان کا کلام سنیں تو یقینا مزہ دبالہ ہوتا ہے تو ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جواز ارحمت پر رکھے انہیں اونچے درجات عطا کرے اور انہوں نے لوگوں کو جو درس عبرت سبخ نشتر تنز جو کیا ہے بھلائی کے لیے کیا ہے لوگ اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں تبدیل لائیں اور زندگی ایک بہترین انداز میں گزارنے کی کوشش کریں تو ناظرین آج ہمارا یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتا ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمول ریکوست کرتے ہیں کہ جو لوگ پہلی بار ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل یعنی گھنٹے کے بٹن کو دمائیں تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک مہت سکے تو ناظرین ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ ہمیں کمنٹ میں لکھئے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہم آپ کی رائے کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے اور اپنے ویڈیو میں اس کے مطابق ترمیم اور تبدیلی کر کے آپ کے لئے اور بھی دلچس بنایں گے تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو ہم کو خوش رکھے اور ہمارے گھرے لو اور ہمارے مخامی اور ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے ان کا سامنا کر کے حل نکالنے کی ہمیں توفیق دے سب کو سہد مند رکھے کرونا سے محفوظ رکھے بیماروں کو سہد دے ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں ایک نئی بات کے ساتھ خدا حافظ